دوسری بات یہ ہے کہ محبتوں کے جذبات کی ترجمانی کا جانتک معاملہ ہے تو کبھی صاحب مجھانی نے کہا تھا کہ بحشت دل رسنوں تار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی سلوار سے روکی نہ گئی عشق مجلوع کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی سیوار سے روکی نہ گئی اس مجلوع کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی سیوار سے روکی نہ گئی عزمگر کے اچھے لوگو اگر کوئی اجازہ دے تو ایک جملہ ہو رہا ہوں اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنسے چلے آ رہے ہیں کہ ہاں کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ اخت بات ہے کہ عورت ہے حوشیار اپنی ہولدی ہے کہ ہمیشہ کامیاب آدمی کے پیچھے ہی آگ لکھتی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا پہنو یہ ہے کہ کہا ہی ہی نالتا ہے کہ ہاں کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ان کے لوگ کچھ ایسے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں جن کے پیچھے تو ہی عورت نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آ رہی ہے جو زور دار تعلیہ بتائیے جا کہ میں آگئے شاہر سے آگئے بھرو گا نے وہاں پھانے میں یہ دیوان سے آگئے کلل کے پیسے چھوڑ وہ سمان سے شکر مولا کا آدھا کر کے یہ کلل نے کہا وہ بھلا رشوت کا اپنا مار دیتے جان سے 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 حضرت ایرامی نے تنزیہ اور بھلا یا شاعری کا جب جب زکر ہوتا تھا تو ہمیں اس طرح کے شیر اپنے بڑھے ہیں کہ بولا کا باکار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہوں گے میری دھکا پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کھٹے کے کھانے کا کیل ہے بولا یہی پہ کھاؤ گے یا دیکھ جاؤ گا اور کیا عجیب پشکش ہے کہ عجیب تماشا ہے مجھے یہ یہ نہ پانا ہے کہ تس مہیرے ہو چکے ہیں بند ہے ہم پر بٹن دعوتوں میں کھا لیں ہیں ہنڈیاں اہلے سکھن کھا کے دھنیاں کیا دکھائیں شائلی کے باپن سوکھ کے پالک کا پتہ ہو گئے ہیں گل بڑن نفرتوں کی پھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا ہو گیا سبزیاں لیدو ہوئی بگرہ مسلمہ ہو گیا آئیے تنزیہ اور مدہ یا ماحول میں ایک بار بڑے ہیں اس مشاہرے تو کھاں ساتھ باناتے ہیں کھائکوں میں تقدیل کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں جناب نوشاہ انگر سے جن کا تانمک سنبھل سے ہے سنبھل سے ہمارے بیچ میں تصریف لائے ہیں جناب نوشاہ انگر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تصریف لائے ہیں اور اپنے کلام سے بہتا ہے یہ جو مشاہرے کی آپ جتنی بھی بیک آپ اور جو ڈیزائنی وہ پوسٹرز وغیرہ آپ دیکھے ہیں یہ ایک گرافکس آزمگر کے ذریعے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس مشاہرے کی کامیج میں میں نے دو چینلز کا ذکر پہلے کیا تھا ایک اور یونیوب چینل قیادت ٹی وی کا میرے پاس حوالہ آیا ہے قیادت ٹی وی بھی اس مشاہرے کو قبر کر رہے ہیں وہ بھی اس مشاہرے کو پوری دنیا میں ہمچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے میں ان کا بھی شکریہ دھتا ہوں بھائی نوشاہ انگر بھائی پر آگئے ہیں اور پوری طرح سے نیار ہے ایک بار ایک کو اجازت دیں تادیاں بجا کر ان کا اس طرح حال کر دیں تاکہ یہ اپنا کلام سنانا شروع ہے حضرین محفیل دل دل ابھی آپ محترمہ مونیکا دل صاحبہ کی شکل میں مجھے گلشنی دلی سے آئے ہوئے کلارا پھول کی خوشبوں کا لطف لے رہے ہیں اب ٹھوڑی دل کے لئے منابا باکسنبل کے دھتوڑے کو بھی برداشت کرنی جئے گا دوستوں میں مبا باکسنبل کے لئے شکل کرتا ہوں ابو عاصف آپ کو کاشم سلیل صاحب کو محمد تاریخ صاحب کو جنہوں نے اتنا خوبصورت مشارت ہجایا اور ان کے سبھی دوستوں کو سبھی آئیے بلا کسی تمہین جیء چارں نصرjamin تگاً اپنی بریضیتی کا آقاز ترتا ہوں ملاعظہ فرمائیں دوستوں ایک جنہاں کشاہر میں جب ایک چاہے لیتے تھا خرمائے اور وہ پھر بتیس ہی باہر آگئی پھر ہاتھ سے انگر کرنی اور یہ صحابہ کو بہداشت نہیں ہو سکا اور کھڑے ہوگا کہانے لگے وہ چاہے کوئی شیئر گئر کی سناوگا یا کیسی کی بدلتے رہو گے تو دوستو لکیسٹ نہیں بدلوں گا جیسا آپ سنوے ویسا سناوگا چاہے لیتے برائزہ فرمائے کہ نمبر جو مان بیٹھے تھے کہ نیلو فرتے ہم نمبر جو مان بیٹھے تھے کہ نیلو فرتے ہم پھر پٹیاں کرا تے پھرے ڈاکٹر سے ہم اور ویسے تو ناکھ نقشے سے ہم بھی ہے لا جواب بس مان کھا گئے ہیں تو کالے کلر پہ ہم کہ ویسے تو ناکھ نقشے سے ہم بھی ہے لا جواب بس مار کھا گئے ہیں تو کالے کلر پہ ہم اور ہر بات لات مار کے کرتی ہو آج کل ہر بات لات مار کے کرتی ہو آج کل لگنے لگے ہیں کیا تمہیں اب جان مرتے ہم دوستو ابھی مونی کا دل نہیں ملی مائک پر تھی میں کبھی کوئی شیر کسی کی نظر نہیں کرتا برحال آپ شیر سنیئے کہ ناز ہے جس حتن پر سب رائٹا ہو جائے گا اچھا با ناز ہے جس حتن پر سب رائٹا ہو جائے گا دیسی کی جیسا یہ چہرہ ڈالٹا ہو جائے گا کہ ناد ہے کہ سوٹی نکلتا ہو جائے گا دیسی کی جیتا یہ چہرہ ڈالتا ہو جائے گا ہے گزارج گھر سے یہ نکلونا میٹپ کے بغیر جو بھی تم کو دیکھ لے گا باولا ہو جائے گا ہے گزارج گھر سے یہ نکلونا میٹپ کے بغیر اور چار مثلیں کہ مصرہ ردیب کافیہ ایک ہزار میں مصرہ ردیب کافیہ ایک ہزار میں ہم نے کلام لے لیا ایک ہزار میں ایک شائرہ کے چونچ لڑانے کے واسطے پڑھتے تھے مشائرہ ایک ہزار میں ایک شائرہ کے چونچ لڑانے کے واسطے وہ میری انفکتی الگ تب سے کہانی نکلی ایک ضعیفہ گئی طرح اس کی جوانی نکلی اس سے شادی تو میری ہو گئی لیکن انگر نیا پاکن کا مدر چیز پرانی نکلی کہ اس سے شادی تو میری ہو گئی لیکن انگر نیا پاکن کا مدر چیز پرانی نکلی جب سے وہ اپنے مائے کے دلی چلی گئی خرگوش شیر بن گیا دلی چلی گئی رنڈوے کا حال دیکھ کے لوگوں نے یوں کہا دنڈا اکیلا رہ گیا گلی چلی گئی پرانڈوے کا حال دیکھ کے لوگوں نے یوں کہا دنڈا اکیلا رہ گیا گلی چلی گئی اور میں ہی برا نہیں ہوں برے اور بھی تو ہے میں ہی برا نہیں ہوں برے اور بھی تو ہے میری طرح گلی میں گدے اور بھی تو ہے میری طرح گلی میں گدے اور بھی تو ہے دنڈوں کے گھر دبیش میں دروہ کے ہاتھ سے ایک میں ہی کیا پکا ہوں پٹے اور بھی تو ہے اور میں اگر ہرجائی ہوں تو بے وفا تم بھی تو ہو میں اگر ہرجائی ہوں تو بے وفا تم بھی تو ہو میں کلی پر ہوں تو بھاورے پر فضا تم بھی تو ہو اور مجھ کو ڈھکرانے سے پہلے خود پہ بھی ڈالا نظر میں چھوارا ہوں تو کیا اُلٹا تبا تم بھی تو ہو اور جس کی امی پر کیا ہے میں نے دل اپنا نصار جس کی امی پر کیا ہے میں نے دل اپنا نصار آج کل اس کے ہی اپا پہ فضا تم بھی تو ہو اور ایک کھلونا بن گیا ہوں میں تو جورو کا مگر ایک کھلونا بن گیا ہوں میں تو جورو کا مگر اپنے گھر والے کی خاطر جنجنہ تم بھی تو ہو اور کالی کلوٹی بینن جیسی تو اپنی اوقات نہ بھول کالی کلوٹی بینن جیسی تو اپنی اوقات نہ بھول کالی کلوٹی بینن جیسی تو اپنی اوقات نہ بھول بیوٹی پالر جا جا کے جو ہور نہیں بن پائے گی نیک اپ فیشن کے چکر میں پیتے تو برباد لکت سوک نہیں جو کشمی جو امور نہیں بن پا کیا کہنا ہے سوپ بھئی جو کشمج کو انمور نہیں بن پائے گی اچھا مونکہ تہلگی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سارے شعر آپ انہی کو سنا رہے ہو ایسا تو ہے بھی آپ کو تو سنا نہیں دے آپ کو اپنی محبوبہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں انہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے ایک حضر کے چنشے خاص طور سے اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کہ عمر بھر تو انہیں میری بات سنی ہو تو بتا عمر بھر تو انہیں میری بات سنی ہو تو بتا مٹی موچے سی کسی کی بھی کٹی ہو تو بتا اور میں تیرے پیار میں سو بار پھٹا ہوں تیرے دیدار کی خاطر میں چڑھا کھمبوں پر تیرے دیدار کی خاطر میں چڑھا کھمبوں پر تو مجھے دیکھنے چھتر بھی چنی ہو تو بتا دوستو ایک نظر کا میرے لئے حکم ہے محمد تاریخ خاطرہ انہوں نے وہ پڑھ کر اپنی جگہ لنگا ہاں سوڑ چاپنے نوجوان دوستوں کی نظر اس میں آپ کو کچھ سلمی رونوں کے بھی نام سننے کو ملیں گے اچھا اچھا محبت کے ساتھ سننے ہیں اشار کہ ایک لڑکی جب سامنے آئی ہوش وڑے پھر میرے بھائی پیار میں اس کے ٹھول گیا میں کھانا پینا بھول گیا میں جینہ یہ دشوار ہوا ہے مجھ کو اس سے پیار ہوا ہے وہ کیسی ہے تمہیں بتاؤں اس لڑکی کا حال سناؤں پیٹی جیسے گال ہے اس کے اس مینہ سے بال ہے اس کے عیشہ جیسی باکوں والی ہشوریہ سی آنکھوں والی پکلینہ سا دورہ بدل ہے یہ پکلوں جیسا بھولا پر ہے یاروں اس کی بالی عمر ہے شلطہ جیسی پکلی کمر ہے یہ والے گھائل سم ہے اور میلہ سے نازم لم ہے کوجل سا آتاج مجادو رانی سا آباد مجادو باپ سرے تو لگے سہانی بول رہی ہو جیسے رانی سال سولوہ بھری جوانی وہ لڑکی ہے ہندوستانی ہر خوبی ہے اس کے اندر ان سب میں ہے سب سے سندر خواب کوئی بھی ہوا نہ پورا زہدر عرفہ دل کا دورہ رشتے کے جب بات چلائی اس کے حقیقت سامنے آئی اسمت بڑی نکمی نکلی دو بچوں کی امی نکلی واہ واہ واہ